خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ تحریک ادم اعتماد سے قبل سیکیورٹی انتظامات سخت کر دیے گئے اسلام آباد میں ریڈ زون کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تائیونات ہے متعلقہ لوگوں کو صرف مارگلہ روڈ سے داخلے کی اجازت ہوگی تحریک ادم اعتماد سے قبل سیکیورٹی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں اسلام آباد میں ریڈ زون کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے جبکہ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری وہاں پر تائیونات کر دی گئی ہے متعلقہ لوگوں کو صرف مارگلہ روڈ سے داخلے کی اجازت ہوگی تحریک ادم اعتماد آج صبح گیارہ بجے پیش کی جائے گی اور آج صبح گیارہ بجے اجلاس ہوگا اور اس حوالے سے اسلام آباد میں ریڈ زون کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے جبکہ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری وہاں پر تیونات کی گئی ہے تاکہ کوئی بھی نا خوشکبار واقعہ پیش نہ آسکے متعلقہ لوگوں کو صرف مارگلہ روڈ سے داخلے کی اجازت ہوگی تحیی کے ادم اعتماد آج صبح ساڑھے گیارہ بجے پیش کر دی جائے گی آج اجلاس ہوگا اور اس اجلاس کے حوالے سے سیکیورٹی کو بھی کافی سخت کر دیا گیا ہے اور اسلام آباد میں ریڈ زون کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تیونات ہے اسی پر ہی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس عظیم وقاس کہیے گا وہاں پر کیا صورتحال ہے سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں جی وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کا جو مرحلہ ہے وہ آخری بالکل فائنل سٹیٹ پر پہنچ چکا ہے اور تحریک ادم اعتماد کے جو ووٹ ہیں اس سے پہلے یہاں پر اسلام آباد میں ریڈ زون میں جو سیکیورٹی ادارے ہیں کانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں پولیس کے الکال ہیں رینجرز ہیں اور ایف سی اے ان کو الٹ کر دیا گیا ہے ریڈ زون کا جو ایریا ہے اس کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے اور سرینا چوک، عیوب چوک اور نادرہ چوک کے اوپر کنٹینرز لگا دیا گیا ہے ریڈ زون میں داخلہ ہونے کے لیے صرف اور صرف ایک راستہ کھول گیا ہے جو کہ مارگلا روڈ پر ہے جہاں پر پولیس کی بھاری نفری اس وقت بھی تائنات ہے اور ہر آنے جانے والے جو شخص ہیں اس کی جامعہ تلاشی لی جاری ہے اور اس کے بعد پھر اس کو پارلیمنٹ کی طرف جانے کے لیے اجازت دی جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پارلیمنٹ لاجز ہیں اور اہم سرکاری امارتیں ہیں ریڈ زون کے اندر وہاں پر بھی پولیس کی جو بھاری نفری ہے وہ تائنات کی کی ہے کیونکہ اپوزیشن رینوماوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو یہ اطلاعات ملی ہے کہ کل تحریک ادم اعتماد کے موقع پر ہو سکتا ہے کہ ریڈ زون کے اندر ہنگامے ہو پروٹیسٹ ہو کیونکہ پی ٹی آئی کے جو ورکز ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ کل تحریک ادم اعتماد کے موقع پر اسلامباد میں پہنچیں اور احتجاز ریکارڈ کرائیں تحریک ادم اعتماد سے کب جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ اسلامباد میں پہنچنے کی تیاریاں کر رہے ہیں ایسی اطلاعات بھی محصول ہو رہی ہیں کہ کچھ شہروں سے بھی پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں وہ کل یہاں پر اسلامباد پہنچیں گے اور بھرپور طریقے سے اپنا احتجاز ریکارڈ کرائیں گے جس کے لیے جو پولیس ہیں اور زلی انتظامی ہیں انہوں نے مکمل طور پر اپنے حفاظتی انتظامات بھی کر رکھے ہیں اور تمام اداروں کو الیٹ بھی رکھا گیا ہے جی وقاس عظیم ہمارے ساتھ موجود تھے تفصیلات بتا رہے تھے وقاس آپ کا بہت شکریہ